ہاں چل دیتے میرا آخری ہے تیرے واستے بگاہ میں بچہ دا کیا رکھن ہے حریج انم ابو وکر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو آج کل انتہائی وائرل ہو رہی ہے ایک نحیف باپ اپنے زندگی کا آخری وقت اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے گزار رہا ہے وہ انہیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے انہوں نے کیا بن کر دکھانا ہے اس نے ان کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا ہے خدا جانے اسے کیا مرض ہے خدا جانے یہ زندہ بھی ہے یعنی جہانے فانی سے کوچھ کر چکا ہے اللہ رب العزت کی ذات اگر یہ زندہ ہے تو اسے صحت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور اس کا سایہ اس کے بچوں پر تعدیر قائم رکھے اور اگر یہ وفات پا چکا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اسے مغفرت عطا فرمائے اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وسیعتوں اور نصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے توزو گداز سے برپور ایسی نصیحتیں ہیں اور مرنے والے کو ضرور سننی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے آمین سم آمین میرے آخری تیرے وارتے بگا میں بچیا دا کیا رکھنے حریج عنام اووکر کندی رشیب ایک دوسری ایک اچھا انسان بانکے بھانا دنیا دو میرے رو نا کردہ رو چاہتے ہیں میرا زندگی رکھی مقصد ہے کہ میرے بچے اچھے انسان نیک انسان میرے دبات بڑھنگے تو میری روح نسکون ملے تاکہ میری اولاد لوگ کا مٹ کے انسر وٹو دی اولاد انسر تو بھی اچھی ہے تو بیوی میری ثابت کا دبر نہیں تیدی تو بچہ نہ خیار رکھے تو بچہ نہ نیک تو سالے بڑھاوے باقی اللہ دی مرضی ہے اللہ جو کردہ ہے بہتر کردہ ہے اللہ دی ہر کام مجھ اللہ دی بہتری ہے تو میں نو اللہ تعالی جنت جگہ دے تو باقی اللہ دی مرضی ہو دھوڑے ہیں تو میرے تو باقی روڑاں گاٹھے تو میرے واسطے تو باقی کردہ ہیں جنیاں کردہ ہیں بچہ نہ روز بران پاک نماز سکول دنیا تھا تو کسے بھی مندے تھے کل دوں اے اتباہ نہیں کر رہا بیا جا انسر دی اپلاڑے میں پیسے دعا دے وہاں میرے لارتا یائیں کر یائیں کر کسے نار نہیں جانا چپ پکار کے گھرے بیٹھ جانا جو ملے گا تینوں گارچی بیٹھا ہی مل جا گئے کسے دیں گھر لائیں کسے دیں گھر لائیں کسے دیں نار بیل کھولی جانا مکھی بیجی کسے دیں نار نہیں جانا جو مرضی کو آکھی رکھے تینوں جو مرضی کری رکھے روزی اللہ دا شکر ہے میں تیرے وات یائیں نہیں جوڑ گیا چینوں سے میرے بچہ نمکھی